ہلو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بھروا شملا مرچ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جسے ہی آپ کسی بھی سائیڈ ڈسک کی طرح کھا سکتے ہیں اگر آپ دال چاول بناتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں یا کھچڑی تہری وغیرہ آپ کسی کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں اور چاہے تو اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اسے بنا کر لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو بھروا مرچ ہے یہ پوری پرانٹے کے ساتھ کافی ٹیسٹی لگتی ہیں تو چلیے جلدی سے ہم یہ ٹیسٹی سی بھروا شملا مرچ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے ابلے ہوئے آلو لے لیے ہیں جنہیں ہمیں اچھے سے ان کے چھلکے ہٹا کر اور بلکل باریک انہیں فورڈ لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے انہیں بھی فورڈ کر تیار کر لیا ہے اب ہم آگے کی تیاری شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک کڑھائی لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے سرسوں کا تیل اگر آپ کو سرسوں کا تیل نہ پسند دو تو آپ کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں اور جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے چھٹکی برہین اور جیرہ اور جب جیرہ اچھے سے چھٹک جائے گا تب ہی ہم ڈال دیں گے اس میں اپنے جو ہم نے آلو فورڈ کے رکھے تھے انہیں ہم ڈال دیں گے اور بس ہمیں آلو کو یہاں پر دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے لال مرچ کٹی ہوئی اگر آپ کے پاس کٹی نہ ہو تو آپ نورمل پیسی ہوئی مرچ بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور یہاں پر ہم ہمیشہ کی طرح ڈال دیں گے اپنا سواد انسان نمک یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اب ہم نے جب سارے مسالے ڈال دیں گے تو ہم انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور جب ہم اس طریقے سے مکس کریں گے آلو نا تو اس طریقے سے ہم چمچ سے فوڑتے بھی جائیں گے جس سے ہمارے جو آلو ہیں وہ بلکل باریک ہو جائیں گے اس میں کوئی بھی بڑا دانہ نہیں رہنا چاہیے اب ہمارے آلو اچھے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد جب ہم آلو کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کافی ٹیسٹی بن کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی کس پوری یا پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ کافی ٹیسٹی لگے گا تو اب ہم آگے سملا میرش تیار کر لیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر پانسو گرام سملا میرش لے لی ہے جسے ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد اسے بچے سے نیچوڑ لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کی اوپر کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اسے ہمیں ہٹا دینا ہے اور کسی بھی چاکو یا چمچ کی سائتہ سے ایسے جیسے چیر پھاڑ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کا جتنا بھی اندر کا مال پانی ہے وہ سب نکال دیں گے مطلب اس کے سارے بھی نکال دیں گے دیکھیں ہمیں اس طریقے سے کھالی کر دینا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو ڈنڈی ہوتی ہیں اسے بعد میں بھرنے کے بعد اوپر سے لگا دیتے ہیں جس سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ شملا مرچ کافی دیکھنے میں ایک دم خوبصورت لگتی ہیں اور جو نئی کھانے کو ہوگا وہ بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر کھانے کا من کرنے لگے گا تو اسی طریقے سے ہم اپنی ساری شملا مرچ کو چیر پھاڑ کر تیار کر لیں گے اور جب ہماری شملا مرچ اچھے سے اگر آپ چاہیں تو اس میں جو بیج ہیں انہیں فیک دیں اور اگر آپ اسے رکھنا چاہیں تو آپ اسے مسالے میں مکس بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے بیج بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس لیے میں تو انہیں مکس نہیں کرنے والی اگر آپ چاہیں تو آپ مکس کر لیں تو یہاں پر ہماری ساری شملا مرچ اچھے سے کھالی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں مسالہ بھریں گے تو یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کر اور اس میں بلکل دبا دبا کے ہمارا مسالہ اچھے سے اس میں بھر جائے گا کیونکہ ان شملا مرچ میں مسالے کا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لیے آپ اسے اچھے سے دبا دبا کر بھریں تو اب یہاں پر ہماری ساری شملا مرچ بھر کر تیار ہو گئی ہیں اب ہم انہیں فرائے کریں گے مطلب اس تھوڑا سا کڑھائی میں تیل لے لیں گے اور تیل لینے کے بعد جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے شملا مرچ کو اس طریقے سے رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد ہم اسے صرف اور صرف پانچ مٹ کے لیے ایسے ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد یہ ہماری سملا مرچ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری سملا مرچ کتنی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی یہ نیچے سے مطلب بھن بھی گئی ہیں فرائے جیسی ہونے لگی ہیں تو بس انہیں ہم اچھے سے الٹ پلٹ دیں گے اور الٹ پلٹ کر کے ہم اسے دوسری سائیڈ بھی اسی طریقے سے تھوڑی دیر کیلئے ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے ایسے ڈھکنے سے فرائے کریں گے مطلب ڈھک کر فرائے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری شملا مرچ اچھے سے پک بھی جائے گی اور فرائے بھی اچھے سے ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری شملا مرچ اچھے سے پک بھی چکی ہیں اور بڑیا طریقے سے فرائے بھی ہو چکی ہیں تو لیجئے ہماری تیسٹی بھروا شملا مرچ بن کر ایک دم تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے کلیسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور لیجئے ہماری بڑیا سی شملا مرچ بن کر تیار ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو اسے مہمانوں کو کھلائیں یا اپنے آپ بھی پوری پراتھے یا دہیت پلتب دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی سے دے سکتے ہیں یہ تیسٹی ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیس کومنٹ کر کے جرور بتانا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں میں ملوں گی آپ ایک نئے ویڈیو ساتھ تک تک کے لئے بائی بائی